بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا چھوٹا سا لطیف سا موضوع ہے جو سب کے ساتھ ہے یقیناً اللہ کی ذات حی القیوم ہے حی ہے جسے نیند نہیں آتی ہے وہ لیکن ہر انسان کو یقیناً دس بارہ گھنٹے کے بعد نیند کا قلبہ داری ہو جاتا ہے اور آٹھ سے دس گھنٹے کی جو نیند ہے عید کے حساب سے ہر شخص جب نیند میں جاتا ہے تو نیند میں خدا تعالیٰ کے ایک نظام ہے کہ اس کے دماغ میں جو شعور سے لا شعور میں واقعات منتقل ہوتے ہیں اس کی جو جسم سے ایک روح نکل کے جاتی ہے جو گم رہی ہوتی ہے آدمی مقصر خواب دیکھتے ہیں عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں آسمانوں کی سہر کر رہے ہیں سمندر دیکھ رہے ہیں بعض لوگ اپنے حاصلین کو دیکھتے ہیں مخالفین کو دیکھتے ہیں اور جب اچھے خواب آتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کسی کو سیب مل گیا ہے کسی کو انار مل گیا ہے کسی کو اور طرح کی خوابیں مل گئیں تو خوابوں کی تعبیر عام آج کل تو نیٹ پہ بھی دستیاب ہے بلکہ ہمارے ادارے آئینہ کشمند کی کتاب ہے مصر مول رویا خوابوں کی تعبیر خواب ناما حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالی نے انہیں علم ادا کیا خوابوں کی تعبیر بتانے کا اور سب ہی جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں جو قصہ ہے قصص القرآن کی جو قصہ ہے یوسف نے عزیز مصر کو جو خواب آئی تھی کہ دریائے نیلتے سات سوکی سڑی گائے نکل لئی ہیں اور وہ ہٹی کٹی گائے کو کھا جاتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی کہ مصر میں سات سال خوشحالی کے اور پھر سات سال قید سالی کے اس کی تعبیر بتائی تو آپ کو پاکستان کے ہر شہر میں خواب بدانے والے لوگ مل جائیں گے تعبیر بدانے والے لوگ مل جائیں گے تو خواب کسی بھی شخص کو کوئی بھی خواب آ سکتا ہے خواب کے لئے یہ ہے کہ اگر اچھا خواب آئی تھی انجوائے کریں اور خوش ہوں کیونکہ انسان کی جب اٹھتا ہے ضرور خوش ہوتی ہے لیکن جب برا خواب آتا ہے خواب میں سام بچھو مردے جنازے کالی کے لئے عورتیں بلائیں اور کسی سام نے ڈنگ بار دیا بعض لوگ بلیاں دیکھتے ہیں بلیاں چوٹ ڈاکوں کی نشان دے کر دیا سام سے ڈسنا دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے اور ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بزرگوں گروہیں دیکھتی ہیں ان کا دیکھنا بھی نارمل ہے اگر کوئی شخص جو دنیا سے جا چکے آپ کو کچھ چیز دے جائے تو اس کا دینا باعث برکت ہے اور اگر آپ سے کچھ چیز مانگے تو پھر یگینا آپ کو کچھ نہ کچھ صدقہ دینا چاہیے تو خواب کسی کو برزی سے نہیں آتے ایک کمزور شخص کو طاقتور خواب آ سکتا ہے کہ اس نے جنگ فتح کر لی سکری بندوں پہ اس نے فتح حاصل کر لی اور ایک طاقتور شخص کو کمزور خواب بھی آ سکتا ہے کہ وہ کسی سے آر گیا ہے یا اس کسی سے ڈر گیا ہے تو یہ خوابوں کی دنیا ہے ہم بعض لوگ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں لیکن خواب برحل ہر انسان کو آتے ہیں تو اگر آپ کو بد خواب آئیں تو آپ اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں وہ خواب آنے بند ہو جائیں گے کسی کو اگر بد خواب آتے ہیں تو بابوزو ہو کے گسل کر کے سوئے نماز پڑھ کے سوئے دروشی پڑھتے پڑھتے سوئے جو لوگ اکثر دروشی قبرت کرتے ہیں زیارت بھی اولیاء اللہ کی خصوصاً سرکار دعال محضرت محمد ہے مصطبا کی زیارت بھی خواب میں نصیب ہوتی ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اولیاء اللہ کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں تو میں یہ ارز کرنا تھا کہ جب اچھا خواب آئے تو انجوائے کریں اور اگر برا خواب آئے تو اس کے لئے ہم کیا کریں چونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ برے خواب کی کوئی نے بری تعبیر ہونے والی ہے لیکن بزرگوں نے اولیاء نے برے خواب کے لئے چھوٹی سی دعا ہدیہ کر رکھی ہے یہ اولیاء اللہ نے ہمارے خاندہ نے جو زنجانی حضرت سلسلہ روحانی حضرت سید میرا حسین زنجانی ان سے بزرگوں سے میں نے سواہیک سنی ہے کہ چھوٹی سی دعا ہے چھوٹا بچہ بھی یاد بچوں کو بھی یاد کر رہے ہیں بچوں کو بھی اچھے برے خواب آ رہے ہوتے ہیں بچے بھی خواب میں ڈر جاتے ہیں لونہ شروع کر دیتے ہیں ڈر خواب میں مفتلا ہو جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی دعا میں حدیہ کرنے لگا ہوں آج آپ کو دعا یوں پڑھیں تین مرتبہ خواب دیدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کہیں نیک باشد یا علی مولا مشکل کچا تو یہ دعا ہے کہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں خواب دیدم یا محمد نیک باشد یا علی تین مرتبہ اگر یہ دعا پڑھ کے دعا کی جائے تو اس بد خواب کے اصلاحات یقینا ختم ہو جاتے ہیں اس کی دعا کی اور بھی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو آ کے اپنی بد خواب بتائے پریشان ہو تو آپ اسے تعبیر بتانے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ دیں کہ خواب دیدم یا محمد نیک باشد یا علی تو اس شخص کو جو بری خواب آئی ہوتی ہے اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں باقی یہ ہے کہ ایسی خوابیں جب آئیں تو حسن طبق صدقہ اور خیرات بھی ضرور دیں جو لوگ اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں تصویح پڑھ کے سوتے ہیں تصویح فاطمہ جناب سید ابی بی فاطمہ دوزارہ سلام علیہ اللہ علیہ بنت رسول اللہ نماز شاہ کے بعد چونتری دمہ اللہ اکبر تیتری دمہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے پیدا کرتا تھا کہ جب تک وہ شخص جاکتا نہیں ہے فرشتے تصویح کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص دروشی پڑھتے پڑھتے یا اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوچتا ہے تو اس کا جو قلب ہے دل ہے وہ اس سے اللہ کی آواز آنی شروع جاتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں ہیں جو روز مرہ کی کامن باتیں ہیں ہر گھر کی ہر شخص کی باتیں ہیں تو والدین کو چاہئے کہ اپنے بچوں کے چھوٹی سی دعا یاد کرا دیں تبدیل کر لیتے ہیں شہر ایک جگہ سے دوسری جگہ جلے جاتے ہیں بچپن میں یاد کرائی گئی دعا ہمیشہ یاد رہتی ہے پھر میں ہدھیہ کرتا ہوں اجازت لینے سے پہلے کہ خواب دیدم یا محمد نیک باشدہ یا علی یہ دعا تین دمہ پڑھ کر دعا کریں باری در بد خواب کے اصلاحات ختم ہو جائیں دروشیر قبرت کریں یقیناً بد خواب کے اصلاحات ختم ہو جائیں گے میری ڈھیلوں دعائیں ان بہنمائیوں کے لیے جو ایسی بری خوابیں دیکھتے ہیں اگر وہ یہ دعا پڑھیں گے تو یقیناً ان بعد اصلاحات انشاءاللہ نکل آئیں گے آخر میں ہم پاکستان کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی خیر ہو پاکستان میں بچ لیا لگی موسیقی